اسلام کے ناظرین ایشائی ترقیاتی بینک نے ریسنٹلی کلائیمٹ رسک رپورٹ جاری کی ہے جس میں پاکستان کے اندر جو موسمیاتی تغییہ اور یا تبدیلی کے امکانات کتنے ہیں اور اس سے پاکستان کی معیشت کے اوپر یا زراعت کے اوپر یا معاشرتی زندگی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس سے متعلق ڈیٹا جاری کیا ہے جو بڑا تشویشناک ہے اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اگر موسمی تبدیلی کے اثرات اسی تناسب سے جاری رہے ہیں جو اس وقت ہیں اور جو گلوبل وارننگ کے بھی ایشیوز ہیں اس تناظر میں پاکستان کو سالانہ کوئی تین ارب اسی کروڑ ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے تو یہ اگر پاکستانی روپی میں اس کو دیکھا جائے تو تقریباً اب چھے سو ارب روپے کے لگ بگ پاکستان کو سالانہ پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو سکتا ہے جو موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس خطے میں اس کے نتیجے میں اور یہ اتنی خطیر رقم ہے کہ اگر پاکستان کا اب ترقیاتی بجٹ دیکھیں روان مالی سال کا بھی تقریباً سات سو ارب کے قریب تھا اور اگر اس کے اندر ٹین ٹوینٹی یا ٹوینٹی فائی پرسٹ انکریز بھی ہوتا ہے تو آپ ہم بڑے آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا ساٹھ سے کو ستر اسی فیصد جو ترقیاتی بجٹ کے ایکول جو اماؤنٹ ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کی نظر ہو سکتا ہے اگر ہم نے جو حالات ہیں جو انسان کے اپنے پیدا کردہ حالات ہیں جو موسمیاتی تبدیلیوں کے وجہ بنتے ہیں کہ اگر ان کو نہ بدلا اور ان کی اوپر توجہ نہ دی تو ان کی اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ وہ ایسی کون سے عوامل ہیں یہ حالات ہیں جو موسمیاتی تبدیلیوں کا سبب بنتے ہیں اور ان کو ہم کیسے اپنی جو لائف سٹائل ہیں اس کو چینج کر کے بھی اس کو کیا جا سکتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ جو صوبائی یا وفاقی حکومتیں ہیں یا جو ریجنل فورم ہیں وہ اس کے اوپر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے اس رپورٹ میں دو تین اور چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں جو تشبیشناک ہیں ایک تو یہ کھا گیا ہے کہ اگلے بیس سال میں پاکستان جس خطے میں واقع ہے یہاں پر جو موسمی تبدیلییں ہو رہی ہیں جس تیزی کے ساتھ تو اس کے نتیجے میں جو درجہ حرارت ہے اس میں اڑھائی فیصد تک جو ہے کہ وہ اضافہ ہو سکتا ہے اگر ایوریج جو اس درجہ حرارت ہے سردیوں میں بھی شدید سردی ہوگی 2.5 سلسیس جو ہے وہ اس میں انکریز ہو سکتا ہے اور کرمیوں میں بھی شدید گرمی ہوگی اور اگر گرمیوں میں شدید گرمی ہوگی تو اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے جو ہمالین ریجن ہے اور کراکروم ریجن ہے جہاں پر کلیشئرز ہیں ان کی پگلنے کی رفتار جو وہ تیز ہوگی اور اس کے نتیجے میں جو شمالی علاقہ جات ہے اس میں سحلاب کی اور سحلاب کے نتیجے میں جو ہونے والی زمینی کٹاؤ ہے یا بادیوں کی تباہی ہے اور فصلوں کی تباہی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے اور اس سحلاب کے اثرات جو ہیں پھر وہ میدانی علاقوں ہیں بلخصوص پنجاب، سندھ اور خیبر پکتونخواہ جو ہے کہ اس میں بھی جو زرات ہے اور لائف سراک ہے اور جو عبادی ہے وہ شدید بتاثر ہو سکتی ہے جبکہ گرمیوں میں جہاں پہ ایک طرف یہ سحلاب آئیں گے دوسری طرف جو ہے کہ جو میدانی علاقے ہیں پاکستان کے اور پاکستان کی تمام کی تمام جو ذریعی معیشت ہے وہ سمام کی تمام میدانی علاقوں اور بلخصوص جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے پنجاب اور سندھ کے اوپر تو ان صوبوں میں خوشک سالی کی کیفید بھی پیدا ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو قہد کی علاقات ہیں یا غزائی قلت ہے اس کا بھی اندیشہ ہے اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا اور پاکستان کی جو رینکنگ کی گئی ہے دو تین حوالوں سے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے کہ جو ممکنہ سلاب کے خطرات ہیں جو اس حوالے سے اس خطے کے مختلف ممالک کی رینکنگ کی ہے دنیا کے تمام ممالک کی تو اس میں پاکستان کا آٹھوہ نمبر ہے کہ پاکستان ان آٹھ بڑے ممالک میں شامل ہے جہاں پہ سلاب کے خطرات زیادہ ہوں گے اسی طرح جو خوشک سالی کے جو خطرات ہیں ان میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ تریتالیسوہ ہے اور جو باقی جنگلات کے حوالے سے بھی بتایا گیا اور جو قدرتی افعاد کی جو رسک انڈکس ہے اس میں پاکستان جو ہے کہ ایک سو اکانویں ممالک کا جو ہے کہ وہ انیلیسز کیا گیا تھا شہید رکھتی بینک کی رپورٹ میں تو اس میں پاکستان اٹھارویں نمبر پر ہے جبکہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈکس ہے اس میں ایک سو انتر ممالک کا یہاں پہ سروے کیا گیا تھا جائزہ لیا گیا تھا تو اس میں پاکستان ایک سو پچیس میں نمبر پر ہے تو یہ جو فگر ہے انسانی ترقی کی اوپر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا ہوگا جو بنیادی ضرورتیں ہیں عوام کی ان کی اوپر فوکس کرنا ہوگا کہ ان میں کافی حالات جو ہیں وہ زیادہ بہتر نہیں ہیں دنیا کا اگر ہم معازنہ کریں لیکن جو خطرات ہیں وہ ہم ٹاپ میں ہیں ہمیں خطرات کا بہت سامنے ہیں یہ قدرتی افعاد کیوں ہوتی ہیں اور ان کی وجہوات کیا ہیں سب سے بڑی وجہ تو ایک تو یہ ہے کہ جو موسمی تبدیلی ہیں ہونی ہیں اس میں جو محولیاتی آلودگی میں اضافہ جب ہوتا ہے تو وہ تیمپریچر کے اوپر اوزون کے اوپر جو لیئر ہے اس کو ایمپیکٹ ڈالتی ہے اور اس کے وجہ سے یہ موسم تبدیل ہوتے ہیں اس میں دو تین فیکٹر جو ذاتی حوالے سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں کیا کر سکتے ہیں ایک تو اس میں ہمیں ایسا فیول استعمال کرنا چاہیے ایک تو گاڑیوں میں جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہو دیزل کے ساتھ بہت زیادہ آلودگی پیدا ہوتی ہے ہم دیکھا ہوگا گاڑییں جو ابھی نئے موڈل آ رہے ہیں افیشنٹ ان کے موڈل ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ایون جو گھروں کی کنسٹرکشن ہے اس کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ جو کنکریٹ فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ پھڑ رہا ہے شہروں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اسلامواد لاہور کراچی حیدرواد یہ بڑے شہر جتنے بھی ہیں اس کے اندر جو میگا پروجیکٹس آتے ہیں جو کنکریٹ کے اس میں آپ چھے چھے آٹھ اٹھ دس دس لینز کریئٹ کی جاتی ہیں دنیا بھر کے اندر اب یہ موڈل استعمال کیا جا رہا ہے کہ سڑکوں کو بہت چوڑا کرنے کی بجائے سنگل یا ڈبل لین رکھیں اور جہاں پہ آور ایڈ بریجز ہوں یا پہ انڈر جو گراؤنڈ جو ہیں کہ وہ ویز ہوں تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو آہ درختوں کی کٹائی ہے یا جو نیچرل انوائیمنٹ ہے وہ کم سے کم متاثر ہوتا ہے لیکن پاکستان میں بدکتی سے پچھلی دو تین دہائیوں کے اندر جتنے بھی ترقیاتی منصوبے بنائے گئے ہیں ان کے اندر یہ خیال نہیں رکھا گا اور درختوں کی کٹائی بہت زیادہ ہوئی ہے پاکستان آہ جنگلات کے اسحاب سے آہ پہلے بھی کوئی زیادہ یہاں پہ حسلہ بزاہ صورتحال نہیں ہے تین چار ادارے ہیں جن کی سٹڈیز ہیں آہ ان کے مدام پاکستان میں آہ ایف اے او کا یہ کہنا ہے یو این کا ادارہ ہے کہ اس نے تو کہا ہے کہ پاکستان میں کوئی دو سے اڑھائی فیصد جو پاکستان کی لینڈ ہے اس کو آہ جنگلات میں شمار کیا جا سکتا ہے تاہم جو پاکستان فورسٹ انسٹیٹوٹ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جو زمین ہے وہ فائف پائنٹ ون پرسنٹ جو ہے وہ جنگلات پر مبنی ہے آہ لیکن جو ریڈ پلس ایک ادار ہے اس کی آہ جو رپورٹ ہے اس کے مطابق فائف پائنٹ سیون پرسنٹ زمین پاکستان کی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جنگلات کے زمرے میں آتی ہے ورلڈ بینک کا جو رپورٹ ہے اس میں بھی جو اسیسمنٹ کی گئی ہے اس کو بھی ان کا چھے پرسنٹ سے کم پاکستان کی زمین ہے یہ کوئی زیادہ حوصلہ افزاز نہیں ہے جو دنیا میں اگر دیکھیں تو بیس سے بائس پرسنٹ جو ہے کہ وہ تقریبا جو ہے کہ وہ فارس لینڈ ہوتی ہے ابھی جنوبی ایشیا میں اگر دیکھ لیں تو انڈیا کا اگرچہ ملک کا حجم بھی بڑھا ہے لیکن اس میں بھی جنگلات کی شرعہ جو ہے پاکستان سے مسب کہیں زیادہ ہے ایون نیپال پاکستان سے چھوٹا ملک ہے لیکن وہاں پہ بھی جنگلات کی شرعہ پاکستان سے زیادہ ہے باقی خطے میں جنگلات میں کٹائی کی شرعہ جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے اور وہاں پہ جنگلات گروہ کر رہے ہیں پاکستان میں اگر جبھی پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے وی اینڈ کے اندر گرین پاکستان کلین پاکستان کے سلوگن ہے اور اس کے تحرے جو ہے کہ یہ فوکس کر رہے ہیں کیسے جنگلات کو بڑھایا جائے گا لیکن ایمن دین اگر پچھلی تین دھائیوں کا مرل بینک کا ڈیٹا یا پاکستان فورس انسٹیوٹ کا ڈیٹا دیکھا جائے تو اس کے اندر پچھلی تین دھائیوں مسلسل جنوبی ایشیا میں پاکستان واحد ملکتہ جہاں پہ جنگلات کی کٹائی جو ہے کہ وہ تیزی سے چل رہی تھی اور جنگلات میں اضافہ کی بجائے جو ہے کمی ہو رہی تھی یہ جو فیڈرل بیورو اس کے مطابق بھی پاکستان میں سلانہ جو ہے تین پرسنٹ جنگلات میں کمی ہو رہی ہے ایک تو پہلے بہت کم ہے پانچ سے چھ فیصد کے درمیان ہماری زمین ہے اور اگر اس میں سے بھی سلانہ تین فیصد کمی ہو اور ہم نئے جنگلات لگا سیں اضافہ نہ کر سکے تو اس کے رتیبے یقیناً پھر ہماری زراد کو معیشت کو سلاب اور قدرتی آفات اور زمینی کٹاؤ لینڈ سلائڈنگ اور ان سب کے خطرات ہوں گے جن سے ہماری پہلے ہی جو ذریعی شعبہ ہے ہمارا پچھلی تین چار دھائیوں سے دیکھیں اس کی گروز جو ہے وہ 2.7 سے 3.5 پرسنٹ کے درمیان رہی ہے زیادہ ہماری اگری کلچر سیکٹر کے فوکس نہیں کیا گیا یہی وجہ ہے کہ جی ڈی بی کے اندر جو ایک زمانے میں 25 سے 30 پرسنٹ ہمارا شیئر تھا اگری کلچر کا وہ کم ہو گیا ابھی تقریباً 17 پرسنٹ کے قریب آ گیا تو زراعت کے اوپر فوکس کرنا ہوگا دوسری طرح ہمیں انوائرمنٹ فرینڈلی جو ہے ترکیاتی منصوبے شروع کرنے ہوں گے انوائرمنٹ فرینڈلی ہمیں اپنا لائف سائل بنانا ہوگا اور پھر اس کے ساتھ جو خاص طور کے اوپر تبانائی کے شعبے ہیں خودگی ہے وہ سب سے زیادہ علودگی جو کوئلے سے گنتی ہے کہ اس کے دھوئے سے اور اس کے نتیجے میں علودگی ہوتی ہے اور وہ فضاء کو اور جو فضائی حالات ہیں ان کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے تو پاکستان کو توانائی کی جتنے بھی منصوبے ہوں گے اب وہ ان کو بھی انوائرمنٹ فرینڈلی لانا ہوگا پاکستان کے اندر جو ہے وہ پانی کی مقدار دریاؤں میں شمالی علاقہ جات ہمارے جو ہیں وہ چشموں سے چھوٹے بڑے دریاؤں سے بھرے ہوئے ہیں تو وہاں پہ چھوٹے 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 جو ہے کہ ہم ہائیڈل پاور پروجیکٹ لگا سکتے ہیں اور ان کے نتیجے میں ایک پوٹنشل جو ہے پاکستان میں جو مختلف ایکسپرٹس کی رپورٹس ہیں تقریبا پچاس سے پشپن ہزار میگا وارٹ جو ہے وہ صرف ہی ہائیڈل پاور پروجیکٹ لگا کر بجنی پیدا کی جا سکتے ہیں اور پاکستان کی اس وقت جو نیڈز ہیں اگر وہ بیس بائیس ہزار میگا وارٹ ہیں تو ہمارے پوٹنشل اتنا زیادہ ہے لیکن اس طرف جو ہے کہ ایک خاص اس کے اندر بھی ایک انرجی مافیا ہے جو آئل مافیا ہے وہ ڈومینیٹڈ کرتا ہے پاکستان کے اندر تو انہوں نے اس طرف نہیں جانے دیا پھر آباد سے کیٹی بندر تک جو ہے بلجستان کے اندر ونڈ کوریڈور بہت زیادہ ہے وہاں پر بند سکتے ہیں اور دھوب جو ہے ہمارے پنجاب میں اور سندھ میں اور بلجستان میں خیبر قبول خواب میں بھی تقریباً بارہ مہینے کچھ ایک آتا ہے ابھی یہ جو سموگ اور فوگ کا ایک سپیل آتا ہے سردیوں میں ایک مہینے کا اس کے علاوہ جو ہے کہ ہمیں مسلسل دھوب بہت زیادہ ہے تو ان منصوبوں کو اگر ہم فوکس کریں گے تو پھر جا کے ہم کسی عدد تک جو مقامی سطح پہ یہ محولیاتی اور موسمیاتی تبدیلی کے جسرات ہیں ان کے اوپر ہم قابو پاسکتے ہیں جنگلات میں مسلسل اضافہ ہونا چاہیے ہمیں اپنے گھروں کے اردکر درخت لگانے چاہیے اپنی سائیٹیوں میں گھروں میں محلوں میں ہر گھر جو ہے اگر ایک دو درخت بھی لگائے تو آپ انتاغہ لگا لیں کتنے ہاؤس اولڈ ہیں پاکستان میں تو کتنے لاکھوں کروڑوں درخت چوئے ہیں کہ صرف ایک سال میں لگ سکتے ہیں پھر ہم ان کی نگنزہش کریں تو یہ معاملات جو ہیں کہ بڑے سنجیدہ ہیں لوگ ان کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں کہ اچھا یہ شاید کوئی سبق پڑھایا جا رہا ہے یا کوئی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جن کے پر سم ٹائم لوگ مزاق بھی کرتے ہیں لیکن اب وہ ٹائم نکل گیا کہ ان کے اوپر مزاق نہیں بلکہ ان کو سجیدی سے لینے کی ضرورت ہے ورنہ ابھی اسٹی میٹس بھی ہیں وہ تقریباً چار ارب ڈالر کے ہیں کہ سالانہ نقصان کے لیکن اگر حالات یوں ہی رہے جس طرح سے ہماری جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے اور مولیاتی علودگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر قابو نہ پایا گیا اور آبادی بھی ہماری جو ہے کہ وہ اس وقت جو ہے اس کا بھی گروت ریٹ جو ہے ون پوائنٹ نائن پرسنٹ ٹارگیٹ تھا لیکن اب یہ ٹو پوائنٹ فائی اور اس سے پلس جا رہی ہے گروت ریٹ پاپولیشن کبھی تو اس سے ہماری محشت کی پر بہت زیادہ دباؤ پڑیں گے اور تمام طرح ہماری کوششن جتنی بھی ہمیں ریمٹنسز ڈالرز یہ وہ سب بڑھ جائے لیکن ان چیزوں کو ہم نے نہ روکا تو یہ سارے کی ساری ترقی ہماری دھری رہ جائے گی اور پھر ہمیں خوشک سالی سے سلاب سے تباہی سے اور قید سالی سے کوئی بھی جا سکے گا